ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھا ہوں گا کیسے آپ ویسٹ کوٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ گول گلے والی ہم بنائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے بغیر سکیپ کیا دہنا ہے چیک والا کپڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ناپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 29 انچ اس کی لمبائی ہے 19 جو ہے اس کا 13 ہے 40 شاتی 35 کمر 41 اس کی ویسٹ ہے اور 18 انچ اس کا جو ہے بین ہے بین لگے گا نہیں جیسٹ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ آپ نے گول گلے والی بنانی ہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کپڑا جو ہے آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا کپڑے کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے اور یہ آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے بیک سائیڈ پہ آپ نے کٹائی کرنی ہے سیدھی سائیڈ میشہ اندر کی سائیڈ آپ نے رکھنی ہے اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی لائنیں جو ہے یہاں سے آپ نے برابر کرنی ہے یہ دیکھیں تو یہ طریقہ ہے لائنیں برابر کرنے کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیدھی یہاں سے لائن جو ہے اس پر لمبائی والی سائیڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے ان کو بھی آپ نے برابر کرنی ہے نہ کہ آپ یہ سیدھی والی لائن برابر کر دیں تو بولیں یہ کام ہو گیا ہمارا تو ایسے نہیں ہوگا تو اوپر والی لائنیں جو ہے لمبائی والی لینٹ والی بھی آپ نے لازمی برابر کر لینی ہے یہاں سے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اندازے سے میں دیکھ لیتا ہوں لائن کے حساب سے سیٹنگ ہو سکتی ہے یا کہ نہیں تو ہو جائے گی تو اس طریقے اس پر لگا لیتے ہیں آپ نے بھی اچھے طریقے سے اس طریقے لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے جو ہے ہم آرے ڈی لگا چکے ہیں اس پر لائنیں جو ہے ہم نے برابر کرنی ہے تیہ آپ نے لگا لی ہے جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے آپ نے کپڑے کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے تھوڑی سی اس کی کٹائی کار لیتے ہیں تاکہ کپڑا تھوڑا سیدھا ہو جائے نیچے سے تو سب سے پہلے آپ نے دو انج پہ نشان لگانا ہے یہاں سے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں دو انج پہ نشان لگانے کے بعد آپ نے لمبائی کا نشان لگائیں گے تو یہاں سے 29 جو ہے اس کی لمبائی تھی ساڑھے 29 پہ آپ نے نشان لگانا ہے یہاں سے دو نشان آپ لگا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ اس میں آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں دو نشان لگانے کے بعد آپ نے چھاتی کے حساب سے چھاتی کا چوتھا حساب یہاں پہ لگانا ہے تو یارہ انچ پہ ہم نشان لگائیں گے علاقہ میں آپ کو بتاؤں تو چالیس چھاتی ہے تو یہاں سے یہ درمیان میں آپ کا نشان آئے گا دونوں نشانوں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ٹوٹل جو ہے یہاں سے ساڑھے اٹھارہ انچ بنتا ہے تو یہاں سے ساڑھے آٹھ پہ ہم نشان لگاتے ہیں سوری ساڑھے نو پہ یہاں سے ہم نشان لگائیں گے تو نشان لگانے کے بعد یہاں سے ڈیڈ اینج پہ آپ نے یہ والا نشان اس طرح آپ لگا لیں کیونکہ ڈیڈ اینج بیک پہ ہم جو ہے لوزنگ چھوڑتے ہیں اور یہ آپ نے لازمی چھوڑنی ہے کیونکہ بعض اوقات یہاں سے ویسٹ کوٹ کو اوپن کر کے جو ہے آپ کھلا بھی کر سکتے ہیں تو لازمی آپ نے چھوڑنی ہے بس میں آپ کو میں نے بتا دیا یہاں سے اس کے بعد آپ نے لائن لگا لینی ہے اس طرح آپ نے سیدھی لائن لگانی ہے اور دوسری لائن جو ہے شیپ پٹی کی مدد سے آپ نے اس طرح لگا لینی ہے یہ دیکھیں مکمل لگے گی اس کے بعد ہلکی سی شیپ جو ہے اوپر کی طرف ہم نے یہاں پہ دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں نشان آپ نے سیم اسی طریقے سے لگانی ہے نیچے والا نشان آپ نے بلکل سیدھا لائن سیدھی لائن آپ نے لگانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کمر کا لگا لینے اس کے بعد ہم جو ہے اچھاتی کا لگا لیتے ہیں یہ لائنیں آپ نے بلکل سیدھی لگانی ہے آپ کو دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں سے تیرے والی ہم لائن لگا لیتے ہیں اوپر والی تو اوپر والی لائن لگانے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے تیرے کا یہاں سے بین کا چھٹا ایسا جہاں پہ تین بنتا ہے چھے کو آپ جو ہے تین کے ساتھ ضرب دیں تو ٹھرہ بنتا ہے تو آپ نے پونی انچی یہاں سے اوپر کی سائٹ نشان لگانا ہے اور شیپ دینی ہے یہاں سے اور یہ پونی انچی آپ نے اوپر رکھنا ہے میشہ آپ اس کو یاد رکھیں بیک سائٹ پہ پونی انچ اس سے بھی نشان جو آپ نے لائن لگائی تھی اسے اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے تیرے کی آپ نے تیرے کا نشان لگا لینا ہے انیس تیرہ تھا ساڑی ناؤ انچ اس کے بعد چنتی کے چوتھے اس سے قرUSنا لگانا ہے دس پہ ایک انچ جہاں سے آپ نے لوزنگ چھوڑنی ہے ایکسٹرہ یہاں سے سلائی لگے گی اس کے بعد کمر کا لگا لینا ہے پونے ناؤ انچ پہ تو ایک انچ جو ہے ایکسٹرہ رکھنا ہے 35 جو ہے اس کی کمر تھی اس کے بعد اکتالیس جو ہے یہاں سے ویسٹ ہے تو سوا دس پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد ایک انچ آپ نے ایکسٹرہ یہاں پہ رکھنا ہے تو یہ آپ نے آدین جو ہے یہاں پہ سلائی میں جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد شے پٹی کی مدد سے آپ نے اس طرح اس پہ نشان لگا لینے ہیں تو بیلکل حرام سے آپ نے نشان لگانا ہے کوئی جلدی نہیں کرنی ہے اس کے بعد یہ آپ نے شے پٹی کو الٹا رکھنا ہے اور یہ والا نشان اٹھانے ہے تو دیکھ سکتے ہیں جناب جہاں تک کام آپ کا کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے شولڈر کا نشان لگانا ہے یہ آپ نے یہ آپ ایک انچ اندر کی طرف آ سکتے ہیں تو اس کے بعد جہاں سے جہاں آپ نے جتنی کرنی ہے میں ڈائی انچ پہ لگا رہا ہوں اس کے بعد جہاں سے ڈائی انچ پہ لگانے کے بعد آپ نے شے پٹی کو الٹا رکھنا ہے یہ آپ نے بیک سائیڈ پہ مجھا آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ شے پٹی کو آپ نے اس طرح سیدھا رکھ کے نشان لگانا ہے تو یہ نشان آپ کا لگ چکا ہے عرم ہول کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا کام جہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ آپ لیند اس کی دوبارہ سے چیک کر لیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتی ہیں تو جناب یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتی ہیں تو اوپر والی کٹنگ جو ہے الکی سے آپ نے الکا سا آپ نے ایک سوٹر دو سوٹر نیچے تک آپ جو ہے اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں تو فائنلی جو ہے ہم اس کی کٹائی کرتی ہیں اور یہ نشان پہ ہم کٹائی کر رہے ہیں آپ نے ویڈیو دکھ سوٹر دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے ایکسٹرہ یہاں پہ چھوڑنا ہے ایکسٹرہ اس لئے ہم نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ ڈیر ڈین تک لوزنگ جو ہے ہم نے رکھی ہے تو یہاں تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے یہ ٹکے لگا لینے ایسی نشان پہ جتنے بھی لائنے لگی ہوئی ہیں ایکسٹرہ آپ نے ٹکے لازمی لگا لینے ہے تو ٹکے لگانے کے بعد بیک سائٹ جو ہے آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کپڑے کو دوبارہ سے بچھا لینے ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کو ہم سیدھا کرتے ہیں اور ڈبل کریں گے یہاں سے تو ڈبل کرنے کے بعد آپ نے اس پر اس طرح لگا لینے ہے اچھے طریقے سے اس طریقے لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے ہم لگا چکے ہیں یہاں سے پہلے آپ اس کے نشان ملا لیں نشان ملانے کے بعد بیک سائٹ والا پیس آپ نے اس طرح رکھنا ہے اس کے اوپر اور یہ آپ نے نیچے والا نشان اٹھانا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو پونی انچامنے اوپر کی نشان اوپر کا نلگایا تھا وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور نیچے والے نشان آپ نے باقی بھی جو اتنے بھی آپ کو نظر آرہے ہیں اٹھا لینے اور یہ سب سے لاسٹ پالا اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتانا بھول گیا کہ ٹکے آپ نے لازمی لگانے ہیں یہ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لگا لیں تو تھوڑا جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی جب آپ اس میں سلائی لگائیں گے تو سلائی کے ٹائم پہ بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ آپ نے ادینج میشان یاد رکھنا ہے یہاں سے نیچے آپ نے جانا ہے تو یہ نشان سے آپ نے ادینج نیچے رکھنا ہے یہ آپ نے میشان دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد باقی نشان آپ نے اٹھا لینی ہے تو یہ آپ نے نشان اٹھانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں فائنلی یہاں پہ ہم جو ہے شیپ پٹی کی مدد سے لائنے لگا لیتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ جو ہے سیدھی ہوتی ہے بلکل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو نشان فائنلی جو ہے آپ نے لائنے لگا لینی ہے تو لائنے لگانے کے بعد میں آپ کو نیکس بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنے تو اور نیچے والی لائن جو ہے آپ نے شیپ پٹی کو سیدھا رکھ کے اس طرح لگانی ہے تو یہاں سے اگر آپ زیادہ گلائی دینا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا شیپ پٹی کو پیچھے کریں گے تو اس میں آپ جو ہے زیادہ شیپ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے سیدھی بنانی ہے تو اس کے بعد آپ نے تین انچ اور ایک انچ آپ نے ایکسٹر نشان رکھنا ہے گلے کا چار انچ پہ ٹوٹل نشان آجاتے ہیں نیچے والا نشان آپ نے سوہ چار پہ رکھنا ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہاں سے یہ آپ کو فرمولا کوئی بھی نہیں بتائے گا تو دوسرا نشان بھی آپ نے چار انچ پہ لگانا ہے یہ آپ نے ڈاؤن رکھنا ہے اٹھارا انچ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا بین ہے لیکن ہم گول گلہ رکھیں گے تو بین کے لیے بھی آپ نے یہ نشان لگانے ہے یہ آپ نے آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں یہ جتنے جتنے بھی کٹنگز پڑی ہوئی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی تو اس میں کسی بندے نے بھی آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا جسٹ آپ نے نیچے اس کی کٹائی کرنی ہے میشہ آپ کو اپر کی سائٹ پہ بتائی جاتی ہے جس میں آپ کا بین جو ہے بیٹھ کے نہیں آتا ہے اور نیچے جو ہے آپ نے دس انچ پہ نشان لگانا ہے چھاتی کا چوتھا حصہ اور ڈائی انچ ہم لوزنگ رکھیں گے تین انچ اگر آپ بڑے بندے کی بنا رہے ہیں تو اگر آپ نے کھولی رکھنی ہے تو تین انچ آپ نے رکھنا ہے نیچے پہنے ناؤں پہ ہم نے لگایا اس کے بعد ڈائی انچ پہ اس کے بعد سوا داس اس کے بعد تین انچ پہ ہم دوبارہ سے نشان لگائیں گے تو یہاں سے اگر آپ کو میں بتا ہوں تو بڑے بندے کی اگر آپ نے کھولی بنانی ہے تو تین انچ آپ نے یہاں سے لوزنگ چھوڑنی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے آرم ہول یہ شولڈر کا نشان اس طرح لگانا ہے یہ تیرے کا نشان آپ دیکھ لیں آپ نے میشہ بیک سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور نشان آپ نے اٹھا لینا ہے نشان اٹھانے کے بعد ساڑھے تین انہیں تک میں اس کو ڈاؤن کروں گا تو آپ تین انہیں تک بھی کر سکتے ہیں ڈائی تک بھی کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا زیادہ ڈاؤن کر رہا ہوں کیونکہ شولڈر اس کا ڈاؤن ہے تو یہاں سے اس کے بعد آپ نے شیپ پھٹی کو الٹا رکھنا ہے تو اس طرح آپ نے ایک انچ اندر کی نشان سے اندر کی طرف جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی گلائی کرنی ہے لائن لگانے کے بعد تو فائنلی یہ کام بھی آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد شیپ پھٹی کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح آپ نے بیک سائٹ پہ رکھا تھا یہاں سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کو اڈجیز کرتے ہیں تو فائنلی اس پہ نشان میں لگا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ الٹی سائٹ میں شاہ آپ نے رکھنی ہے اور نشان اٹھانے تو نشان ہم نے لگا لیا ہے نشان لگانے کے بعد یہاں سے تو لائن ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا نیچے والا نشان آپ نے وہ بھی ساڑھے تین ایج کیونکہ اس کی کمر اور اگر آپ باڈی کا ساپ دیکھیں تو یہاں سے ساڑھے تین ایج پہ ہم لگائیں گے تو آپ نے جتنی آپ کی میں اگر آپ کو بتاؤں کمر ویسٹ کے ساپ سے آپ نے دیکھ لینا ہے کتنا آپ نے رکھنا ہے ڈائی ایج پہ رکھ سکتے ہیں تین ایج تو اس کے بعد آپ نے فائنلی کٹائی کر لینی ہے کٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے آرام سکون سے کرنی ہے کوئی جہاں سے جل بازی آپ نے نہیں کرنی ہے تو یہاں سے ہم فٹنگ میں بنا رہے ہیں تو اس لیے یہاں سے برابر کٹائی کریں گے اس کے بعد جہاں سے دیکھیں آرم ہول کی کٹائی آپ نے کیسے کرنی ہے تو نیچے سے ہم جو ہے فالتو کپڑے کی کٹائی کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو دیکھ سکتے ہیں آرم ہول کی کٹائی بھی آپ کی ہو چکی اور بہت پر فیکٹ طریقے سے تو یہاں سے آپ نے ٹکے لگا لینے یہ آپ نے مشہد یاد رکھنے اور سٹچنگ کی ویڈیوز آر ای ڈی میں بنا چکا ہوں ہمارے چینل پر آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے ویسٹ کوٹ کی کٹنگ اور سٹچنگ بتائی تھی اس پہ تو یہاں سے آپ نے ٹکے لگا لینے تو فائنلی آپ کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکے اور ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اوپر سے تھوڑی سی اگر آپ شیف دینا چاہتے ہیں تو شیف دینے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہاں پر میں کٹنگ نہیں کروں گا جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو شیف پٹی کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھا رکھنے کے بعد آپ نے اس پہ نشان لگانا ہے تو یہاں سے ایک سور جو ہے گول رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے اگر گلائی کرنی ہے یہاں سے کسی چیز شیف دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ نہیں رکھوں گا اور سائٹ سے درمیان سے آپ نے کپڑے کی کٹائی کر لینی ہے تو کٹائی کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں لائنیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی جو ہے بلکل برابر آ رہی ہیں تو فائنیلی آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکے دیکھ سکتے ہیں تو ملیں گے آپ کو ایسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگی بہان